السلام علیکم ناظرین آج ہم یہاں لیڈز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک عمران امین صاحب انہوں نے جو ہے انڈر نائنٹین پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے قائد عظم ٹرافی میں جو ہے اپنی پاکستان کی نمائندگی کی اور خدمات سر انجام دی اور بین الاقوامی طور پر بھی کونٹی جو ہے سپورٹس کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ حالیہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اور جو سچویشن دکھائی دیتی ہے بین الاقوامی تناظر میں اور کس نظر سے یہ دیکھتے ہیں ایزے سپورٹس مین کی حصیت سے کرکٹر کی حصیت سے ان کے کیا خیالات ہیں اور ان کے کیا جذبات و احساسات ہیں اپنی ٹیم کے حوالے سے اور پاکستان کی جو بہتر جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے عمران صاحب میں آپ کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو پاکستان نے حالیہ جو میچ کھیلا ہے تو اس میں آپ کو ٹیم کی کارکردگی کیا دکھائی دیتی ہے اور اس کی جو ان کی ہار ہے یا ان کی جو کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں ایزے سپورٹس مین ایزے کرکٹر اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آپ نے میرا انٹرویو کیا ادھر آ کے تو فرش فال پاکستان کی جو ٹیم کا جو اس وقت حال چل رہا ہے وہ اتنا تسلی بکش نہیں ہے اس ویسے کہ پاکستان جو میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا بہت برا کھیلا اس کی ایک دو بنیادی وجہ یہ تھی کہ اوپنرز جو کھیل رہے تھے میچ انہوں نے کچھ اچھا سکور نہیں دیا اوپر سے جس ویسے پاکستان کے 130 رنز کیا اس کے بعد پاکستان کو یہ میچ بری طرح ہارنا پڑا تو آج آکے پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ زبردست تھا وہ پاکستان کی میچ ویننگ بالنگ ہے مگر جس طرح پاکستان نے میچ کھیلا بیٹسمن انہوں نے وہ ناکست تھے تقریبا دو تین بیٹسمن اوپر سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی شکست کا باعث بنتی ہے وہ ان کی جو بیٹنگ ہے سائیڈ اس کو آپ جو ہے موردے الزام بلکو مگر پاکستان کی جو بالنگ تھی وہ زبردست تھی فیلڈنگ بھی اچھی تھی آج آکے جو ان کی بیٹنگ لائن تھی وہ تقریبا اتنی حوصلہ افضا نہیں تھی جس ویسے پاکستان کو میچ کو لونگر کرتا یا 140 پچاس رنگ کرتا مور بیس رنگ اگر پاکستان مور کرتا تو پاکستان یہ میچ جی سکتا تھا مگر اوپر نے وہ سٹینڈ نہیں دیا جس ویسے پاکستان کے میچ لوز کرنا پڑا موران صاحب میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی قوم کو جو ہے میوسی ہوئی ہے یہ کارکردگی دے کر اور ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ لو ٹیم کنسیڈر کی جا رہی تھی بنگلہ دیش کی اس کے اس سے ہارنے کی جو سبب بنی ہے ہماری ٹیم تو اس سے کیا آپ ان فیوچر جو ہے کمین فیوچر میں کیا سچویشن دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہوگی پاکستان کی پوزیشن یہی ہوگی جب تک ہمارا بورڈ جب تک ہمارے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوگی کرکٹ پریئر ادھر سے نہیں آئیں گے تو ظاہری بات وہ ٹیم میں کیسے رپیزنٹ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ نجن سیٹھی سب چلاتے ہیں اور دو لوگ ہیں جن کو کرکٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو جس ویسے پاکستان کی ہار کا یہی تو مورد الزام ہم تو پی سی بی کو اٹھرائیں گے اور سیلیکٹرز ہیں سیلیکٹر بھی وہی ہے جو آئی سے بیس سال پہلے جہاں ہم کھیلتے تھے اس وقت حرون رشید صاحب اور دوسرے تیسرے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو ان کو پسند آیا لڑکا اس کو ٹیم میں ڈال دیا جس کی سوارش ہے اس کو ٹیم میں ڈال دیا جس کو جو جرہ اچھا پلئر تھا اس کو باہر نکال دیا آپ لوگوں نے تو پھر اس طرح کے پلئر کھیلیں گے تو ہزاری بار ٹیم بھی اسی طرح کی پرفارمنس دیتی رہے گی آرڈی جی امران بھائی میں یہاں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے وہاں پہ بہت محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں آپ بھی گراس روٹ لیول سے جو ہے کھیل کر آپ انٹرنیشنلی آپ نے پاکستان کو ریپرزنٹ کیا اور ایک بہت ایک اچھا میار تھا اس وقت تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے سیلیکشن کے حوالے سے یا جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں یا جن کو آگے لیا جاتا ہے انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے یا نیشنل لیول پر ان کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کرائیٹیریا تو بہت سیمپل ہے جو لڑکے انڈر نائنٹین کھیل کے آتے ہیں اوپر انڈر ٹی ٹونٹی میں جو بیس پر فارمز دیتا ہے اس کو آپ ٹیم میں لیں تو یہ اگر سیونٹین اور ٹونٹی میں تو اگر ٹیم کھیلے گا پلئر تو وہ تو چولو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مگر جو ایٹین اور ٹونٹی پرسن جو لڑکا کھیل رہا ہے ظاہر ہی بعد اس کو ٹیم میں کنسیڈر کرنا چاہیے ان کا بورڈ والوں کو مگر وہ دیکھتے ہیں کہ جس کی پرچی ہے جس کا نام ہے اس فارش میں جس کو پچھے سے کوئی بیکنگیا ہے وہ کھیل لیتا ہے لڑکا اس کو کھلا دیتے ہیں کراچی میں جس کی زیادہ پاور ہے وہ لڑکا کھیل لے گا لہور میں جس کے ساتھ کوئی پوش کرنے والا بندہ ہے پیچھے وہ کھیل لے گا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سفارش کی بہاب پہ جو لڑکے آ رہے ہیں یا جن لوگوں کو ان لیگل طریقے سے جو ہے وہ سامنے لائے جا رہا ہے ان کی وجہ سے بھی کارکرد کی متاثر ہو رہی ہے اور اسی طرح جو پی سی بی میں یا دوسری جو سیلیکشن کمیٹیاں ہیں اس کے اندر بھی ایسے ان ریلیونٹ لوگ ہیں جن کو نہ کرکٹ کا پتا ہے نہ سپورٹ سے وہ ریلیونٹ ہے نہ ان کو اس حوالے سے کوئی ہو نو ہے تو اس کو کس طرح ہم یعنی اس کرائیٹیریے کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں یا سفارش کا جو یا ریشوت کا یا اس اس طرح کی جو نیگٹیوٹی ہے اس کو کیسے رموو کیا جا سکتا ہے اگر آپ پاکستان کو اس وجہ سے چلائیں گے کہ ایک جنرلسٹ کو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئر میں بنا دے تو وہ کرکٹ چلائے گا یا خبار چلائے گا اپنا جو بندہ پرفیشنل ہے جس فیلڈ میں ہے اس بندے کو پٹ کر کے تو آپ بورڈ میں رکھیں جو جیسے جویزمی عداد ہے زہید عباس ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے ناموار شویب اکتر ہے ناموار پلیرز ہے چلو وقاج نوارڈی پاکستان کرکٹ کا کوچ تو ہے وسیم اکرم ہے بولنگ کوچ ہے ان کو لے کے ہیں جو پرفیشنل مائنڈ ہے جن کا جو سمجھتے ہیں کرکٹ کو یہ لوگ کرکٹ کو نہیں سمجھتے یہ جیسے میاں صاحب جس کو دل کیا بھئی آپ آجو آپ کا میں بورڈ کا چیئر میں بنا دوں گا آپ کو چیم نشب اس طرح کرکٹ نہیں چلتی اس طرح کرکٹ کا بیڑا گرک ہو رہا پاکستان میں جس ویسے یہ ٹیم کا یہی حال ہے اور یہی پرشانی ہے ٹیم کی بھئی اب ہم کھیلیں کیا کریں بنگلہ دیج سے آپ میچن کر سکتے ہیں بنگلہ دیج سے آپ ہار رہے ہیں میچ سری لنکا تو پھر بھی اچھے سٹینڈر میں ٹیم آتی ہے بنگلہ دیج ہوگی کینیا آگی زمباوے سے آپ بڑی مشکل سے میچ جیت رہے ہیں تو پھر یہی یہی لیول ہوگا ٹیم کا جس طرح کہ وہ اوپر آپ بیٹھے ہیں لڑکے یا چیئرمن یا سیکٹری یعنی اس لیول پہ جو شکست ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ کی زوال کے ایک جو ہے آیام ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے عمران صاحب کے جو لوگ نمائندگی کر رہے ہیں مثلا آپ بھی ایزے فاسٹ بولر رہے ہیں تو فاسٹ بولنگ کے حوالے سے یا اچھے جو پالش کرنے کے لیے کیا سٹیٹیجی اپنانی چاہیے جو سپورٹس کے مختلف جو ہیں وہ سپورٹس سینٹر بھی بنائے گئے ہیں مختلف چیزیں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ جو اہم جو اچھا ٹیلنٹ ہے یا جو بہتر کارکردگی دکھانے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں منظر عام پر آئے ہیں وہ اس طرح نہیں آتے جیسے ہم کھیلتے تھے صبح ہم نکلتے تھے گھر سے تو شام کو گھر آتے تھے چار چار نیٹ کرتے تھے پریکٹس کر کے گھر آتے اس کے بعد ہم پالش تھے پتا تھا ہمیں کہ بھائی آپ کس طرح کھیل نہیں ہیں کس طرح نہ ہمارے پیچھے کے سفارج تھی نہ آگے سفارج تھی جس ویسے ہم نے ماشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے ہم سے جان جوکہ میں ڈال کے اتنی میرے مشکل کی کہ جس ویسے ہم اس میار پہ پہنچے پاکستان ابھی جو یہ لڑکے وہ شارٹ کٹ نونتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یار دو تین میج کھیلو پیسے دے لو تو میج کھیل کے تو بس فارج کروا گئے یہاں پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے جتنے پلیئرز ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ میں میڈیا کی آتے ہیں وہ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں ان کی دوستیاں بھی ہیں ان کے سارے سلسلے ہیں لیکن پوزیٹیولی جو ہے وہ سپورٹس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے وہ اسی وجہ سے دھیان نہیں دے رہے جب آپ کے کرکٹ گرونڈ آباد ہی نہیں ہوں گے آپ کے گرونڈ آباد نہیں ہوں گے آپ کے سٹیڈی میں بات نہیں ہوں گے تو کرکٹ بھی اس طرح کی نکلے گی جس طرح کے پلیئر پاکستان کے آ رہے ہیں ہمارے دور میں گرونڈ آبی فول تھی سٹیڈیم بھی فول تھے کالج کی گرونڈ آبی فول تھی یونیورسٹی کی گرونڈ آبی فول تھی لوگ آتے تھے پڑھتے بھی تھے کھیلتے بھی تھے ابھی دو ہی کام رہا ہے کہ یا تو پالٹکس کر لو پاکستان میں تو گرونڈ میں تو بندہ کوئی جاتا ہی نہیں میں نے تو ایک دو دفعہ میں پاکستان گیا پھر چکر لگایا مگر دیکھا گرونڈ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے بینسیں چار رہی ہیں کوئی سٹیڈیم میں جلسے ہو رہے ہیں جلوس نکل رہے ہیں تو بس ہی وہ سٹیڈیم کا بھی بیڑا کر رہا کر برا حال کیا ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کا جو ہمارے جو شہر کے سٹیڈی گجنہ والا کا سٹیڈیم ہے تو کہنے کے مقصد ہے جب تک سپورٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہوگی اپنے ملک میں تو اس وقت اچھا امران صاحب میں یہاں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو گہرا ایک جو ہے وہ تجربہ ہے کرکٹ کے اندر سپورٹس کے اندر یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ جو کرکٹر ہے یا مختلف جو لوگ ہیں وہ جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہم نے میوس دیکھا ہے اگر جس کی سفارش نہیں ہے اس کو آگے آنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ چھوٹے لیول پر ہی اس کو جو ہے وہیں پہ فارق کر دیا جاتا ہے تو اس چیز کو بہتری کی طرف کیسے لے جائیں گے ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں اس سسٹم کو دیکھیں جو بندہ شائنگ ہوتا ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے سیلیکٹرز کو تو جو ظاہری بات پھر آ جا کے بعد وہیں ختم ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب تک کرپشن رشوت اور سفارش کا کلچر ختم نہیں ہوگا اس وقت کوئی بندہ بھی اپنے میار پر پورا نہیں اترے گا جو چاہے جتنا بہت بڑا پلئیر بھی ہو پاکستان کا وہ اس وقت تک نہیں ٹیمی آسا جب تک پچھے سے کس سفارش کھڑی نہ ہوگا ابھی اگر ہم دیکھیں تو کپتان جو ہوتا ہے وہ مین بڑا کردار ادا کرتا ہے کسی بھی میچ کے اندر جو ہے اس کو جتانے میں یا شکست کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ کیپٹن تھا اس نے اپنی جو ہے کارکردگی جو ہے یا اپنا جو اصل طریقہ کار تھا اس کا ٹھیک تھا یا کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپٹن جو ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے یا اس کو آگے بہتری کی گنجائش ہے جی ہونا تو چاہیے افریدی کو اب رٹائر ہو جانا چاہیے تو اس کا کیا نام لڑکے کا جو پاکستان کا ویگرڈ کیپر ہے میرے خیال سے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ٹیم میں آکے کھیلے وہ ٹیم کی کپٹانی کرے ینگ بلڈ ینگ خون ہوگا ٹیم میں تو ٹیم بھی پاکستان کی ترقی کرے گی پاکستان کو ایک لاسٹ اس اس طرح ہوا کہ جب یاسر یاسر جو ان کا ہمارا لیکس بینر تھا وہ بڑا زبردست بارلر تھا اس کو انہوں نے بس پتہ نہیں چلا کیا وہ ڈوب ٹیس نے اس کا وہ جو ٹیس تھا وہ پازیٹیو نکلا ہے تو اس کو بھی تین ماہ کے لیے بین کر دی گیا کیونکہ وہ پاکستان کا وینر بارلر تھا تو آ جا کے سعید اجمل بچارہ وہ بھی بس سب جب سے اس کا بھی ایکشن تھوڑا تھا ٹھیک کیا انہوں نے وہ بھی ختم ہو گیا اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو دوسرا لڑکا تھا ایک اور سپینر تھا اس سے بھی انہوں نے کچھ نہیں لیا کچھ بھی نہیں کیا اس کا بھی ڈوب ٹیسٹ ہوا وہ بھی کلیر نہیں ہوا تو جس ویسے پاکستان کو یہ بھی بڑا لاسٹ اٹھانا پڑا دونوں سپینر سے تو آ جا کے نہایت جو خوش آئند بات تو یہ ہی ہے کہ محمد عمر واپس ٹیم ہی آ گیا ہے جس ویسے پاکستان کے جو بارلنگ سکوارڈ وہ تھوڑا سا ابھی جان میں جان میں آیا ہے تو باقی ما شاءاللہ ابھی تک ٹیم دیکھتے ہیں جب ٹیم جائے گی انڈیا میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے ابھی بورڈ نہیں جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اس کو اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے ایز ای سپورٹسمن آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ ورڈ کپ کے اندر ہماری کیا پوزیشن ہوگی اور کیسے ہم بہتری کر سکتے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھیں پاکستان فائٹ بیک کرے گا پاکستان انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی ٹیم ہے اچھے پلیئر ہیں ان میں مگر لڑکوں کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا اس طرح تو نہیں کہ آپ دس رنگ کی ہیں تو آپ نے گندی شار لگائی اور آؤٹ ہو گیا اور دوسرے پر آپ نے بڈرن ڈال دیا اس طرح تو نہیں ہوتی کرکٹ یہ ہی ہے کہ جتا آپ اپنی ذمہ داری سے کھیلتے رہیں گا بیس آور کا میچ کام از پانچ آور آپ کو دونوں اوپنر کو چاہیے کہ کھڑے ریٹ پچھ پہ تو بیس پچیس رنگ بھی ہمارے بانجیں ویکنڈ نہ گرے تو زبردست میچ پھر شروع سے پندرہ آور پچھے بھیجتے ہیں تو وہ پندرہ آوروں میں ماشاءاللہ ہماری ٹیم ڈیٹھ سو بھی کر سکتی ہے اکسیسار بھی چیز بھی کر سکتی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی ورلڈ کپ میں جا رہی ہے ٹیم تو کیا بنتا ہے یعنی امید تو ایک دیکھی جا سکتی ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ہمارے جو جتنے یعنی جو سپورٹس کرتے ہیں یا مین جو لوگ ہیں ان کو بھی کرکٹ کی ہاؤ نو ہونی چاہیے اور ان کو ڈسیپلین کے ساتھ جو ہے وہ ایسی سٹیٹیجی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ جس سے ٹیم کا جو ہے بہتر جو ایک ایمج ہے وہ اوبر کے سامنے آئے تو اس میں کیا کون سے لوگ آپ ریکمنڈ کریں گے ایز سپورٹس مین کے جو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور پاکستان کا یہ جو ادارہ ہے اور جس کا مرال جو ہے وہ دن بہ دن زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے مرال طبی پاکستان بورٹ پاکستان ٹیم کا اپ ہوگا جب رائٹ پریس پر رائٹ بندہ کو آپ جاب دیں گے جیسے عامر سیل ہے سید انور ہے نظمہ مولاکہ ہے جویزمی اداد ہے زہید عباس ہے اور بورٹ نام ہے ان لوگوں کو اگر آپ چانس دیں گے بورٹ میں تو یہی ٹیم کو ان کا پتہ ہے انہوں نے کھیل لی ہے ابنان کھان کے دور میں کرکٹ ان کا پتہ کس طرح ٹیم کو آپ نے بیک اپ کرنا پش کرنا ٹیم کو ماشاء اللہ یہ لوگ ہیں پاکستان کے جو یہ ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کو فارورڈ آگے لے کے جا سکتی ہیں کیونکہ اگر کوئی بندہ جس کا پتہ نہیں کرکٹ کی علب بے نالج کا ہی نہیں پتہ تو وہ بندہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا جا کے بورٹ میں تو وہی لوگ ہوں گے جو سفارشی ہوں گے جو دوسرے اپنا پرچی سسٹم ہوگا تو اس ویسے ٹیم کی تباہی کا بھی یہی مرال ہے اس کے بعد ان لوگوں کو جوب دینی چاہیے ان لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے کہ یہی ٹیم کو یہ سمال لیں گے یہی لڑکے جو کھیل رہے ہیں ان کو بھی پالش کر کے تو آگے بیجیں گے تو باقی یہی مسئلہ ہے باقی ہماری ٹیم تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے بالنگ ہماری زبردست ہے ارفان ہے صحیح کیا نام اس کا اپنا لیفٹی آمر ہے اور دو ہیں وہاب ریاض ہے ایک اور ہے ماشاء اللہ ٹیم تو اچھی ہے بالنگ سائٹ اچھی ہے مگر بیٹنگ جو ہے وہ ہماری تقریبا فلاہ پی ہے اس ویسے کہ اوپنا کرتے نہیں کچھ بھی تو جس ویسے میچ کو ہمارے لاسکران بھائی آخری میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی جو قوم بڑی میوس ہوئی ہے یہ کارکردگی دے کر کرکٹ کے حوالے سے آپ نوجوان جو آنے والا سپورٹس مین ہے اور جو دیگر ہماری عوام ہے اس کو کیا پیغام میوسی گناہ ہے میوسی کفر ہے انشاءاللہ ہم فائٹ بیک کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گا پاکستان ورلڈ کا بھی جیتے گا انشاءاللہ ہمیں بس تھوڑا سا ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ ہماری تو دعا ہے باقی کھیلنا لڑکوں نے ہے جو پفاظ دیں گے گرونڈ میں تو وہی ریزلٹ ملے گا آپ کو گندی کریں گے تو گندہ پفاظ ریزلٹ آئے گا ناظرین آپ نے سنا کہ سپورٹ کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ملک عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ہمارے اگر ملک کے اندر جو کریکٹ ٹیم کا جو مورال ہے جو ڈون ہوتا جا رہا ہے یا زوال پذیری کا شکار ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے رائٹ پلیس پہ رائٹ جو شخصیت ہے یا پرسنیلٹیز ہے اگر اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا تو بہتر ریزلٹ اور بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں ہمارے اورال اگر پورے پاکستان کا یہی لمحہ فکریہ رہا ہے ہمیشہ کہ ادارے سے مطلقہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ادارے نہیں سوپے جاتے جس کی وجہ سے ادارے جو ہے ڈیمج بھی ہو رہے ہیں اور ریزلٹ اچھے نہیں آتے عمل کو اگر بہتر بنایا جائے اور اس سچویشن کو اگر سمجھتے ہوئے حکمت عملی سے ہم جو ہیں درست راستہ اپنایا جائے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے مشکل نہیں ہے اور یہ جو ایک ناامیدی کی فضا ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے بہت شکریہ مہربانی